نمسکر جن سمارنا آپ کا سواہت دوست آجو گئے ایک کس نمبر فٹا فٹ بریک انداز نکل کیا رکھے کر کیا آپ کو ویس تار سے بتائیں گے تو دوستو پہلی بڑی خبر نکل کے آئے یہ آپ کو بتا دیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں اجرائیلی سینہ کے کئی اجرائیلی سینکوں کی موت گاجہ میں لڑتے ہوئے پچھلے چوبیس گھنٹے میں تیرہ یہودی سونک اور اڈالیس گھنٹے میں لگ بھگ 28 سے زیادہ یہودی سینک مارے گئے ہیں بائیس ہوئے ہیں گھائل ایک بار پھر سے کئی ٹینکوں کو کیا تبا دوسری خبر ہوتی بیدروہیوں نے مچائی تباہی انٹرنیسنل جہاج اجرائیل سے بھری لوگوں کو کیاپ کیڈنیپ تیسری خبر میں بتائیں گے دوستو جہاں آخر کار ایک بار پھر امیرکی ٹھیکانوں پر پھیسڈ اٹیک پلسطینیوں کا سمرتن امیرکیہ کے سینٹ ٹھیکانوں پر ہوا حملہ ایک اور اپڈیٹ یہ من کا بڑا اعلان ٹرون اور میسائل حملوں کے بعد اب نو سینہ میں شروع کیا بھیان نو سینہ نے سیدھے طور پر اسرائیل کے لگے جھنڈے کو قبضے ملے رہی یعنی اپنے بندھک ملے رہی ہیں نو سینہ بتائیں گے اس کے بارے میں بھی اور ایران نے کیسے سیدھے حملے کر دیئے اعلان یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے سب کچھ خبریں کر کے آپ کو جان لینا جروری جہاں 24 گھنٹے میں کتے لوگ مارے گئے ہیں یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور کیسے امریکہ راشپتی زو بائیڈن کو دو درجہ سیدھیک لوگوں نے لکھا ہے پتر بتائیں گے اور کیسے ہجباللہ نے پھر سے مچائی ہے توہی یہ بھی بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سمجھ رہنگر آپ نے چینل کو ایک سبسکرائب نہیں گئے پل پل کے اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستو دراصل پہلی بڑی اپڈیٹ نکل کے آئی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں آپ کو بتا دیں تابر توڑ کیجویلٹی ہوئی ہے جہاں 28 لوگ اجرائیلی سینکوں کا کہنا ہے 28 لوگ مارے گئے ہیں جبکی ہماس کے لڑاکوں کا کہنا ہے کہ 60 سے زیادہ لوگوں کو مارے گئے ہیں اور اس بیچ آپ کو بتا دیں اجرائیل کی قبرستان میں پوری طریقے سے بھیڑ امر گئی ہے دراصل آپ کو بتا دیں گاجہ پٹی میں ہماس اور اجرائیل سینکوں کے بھی جنگ جاری ہے لیکن اس جنگ میں بیچ آپ کو بتا دیں بھیشڑ اٹیک جو وہ جاری ہے خاص کر کے ہماس کے لڑاکوں کا اجرائیلی سینہ پر اب ان سب کے بیچ اگر دیکھا جائے اجرائیلی سینہ نے صدیہ طور پر تاور توڑ اٹیک کیا ہے اجرائیلی سینہ پر تاور توڑ اٹیک ہوا ہے ہماس کے لڑاکوں کے دور اور پچھلے چوبیس گھنٹے میں تیس سے زیادہ اٹھالیس گھنٹوں میں ساٹھ سے زیادہ ایرالی سینک مارے گئے ہیں اور آپ کو بتا دیں اب جو اس بات کا پرمار یہ ہے کہ جو اجرائیل میں جو خاص کر کے ملٹری سیمیٹری ہے یعنی یہ قبرستان جسے کہتے ہیں وہاں اس قبرستان کے لوگوں نے بڑا بیان دیا ہے قبرستان کے لوگوں کا کہنا ہے کہ فیلحال یہاں پر بڑے پیمانے پر بڑے پیمانے پر پچھلے اٹھالیس گھنٹے میں ساٹھ سے زیادہ لوگوں کے ڈیڈ باڈی جا چکی ہیں یعنی اگر دیکھا جائے اگر بات کرے ہیں تو قبرستان میں جہوں وہ جگہ نہیں ہے کہاں اجرائیل کی قبرستان تیل عبیب میں قبرستان میں جگہ نہیں ہے لوگوں کے ڈیڈ باڈی سینکوں کے ڈیڈ باڈی بڑے پیمانے پر قبرستان میں آ رہی ہیں اور اس شیچ کا کھلا سا خود ماؤنٹ ہیرزل ملٹری سیمیٹری کے جو پریسیڈنٹ ہیں جو ڈیریکٹر ہیں انہوں نے اس بات کو کہا ہے اور کہا ہے کہ بڑے پیمانے پر اجرائی سینہ مارے دارے اور ہماس نے بھی دعاوہ کے ایک ساٹھ سے ستر لوگ اور کئی جہازوں خاص کر کے کئی ٹینکوں کو تباہ کر دیا اجرائیلی سینہ کی بکتربند وانہ کو تباہ کر دیا ہے چوبیس گھنٹے میں یہ حالات ہے اگلی ایک اور اپڈیٹ ہوتی ویدروہیوں نے کیڈنیپ کیا انٹرنیشنل جہاز اجرائیل سے کئی بات دراصل آپ کو بتا دے یمن نے ہوتی ویدروہیوں نے لال ساگر میں ایک جہاز کا اپھارن کر لیا اور شروعات میں کہا گیا ہے کہ یہ اجرائیل کا ایک جہاز ہے جس کا نام گلیکسی لیڈر ہے لیکن بعد میں اجرائیل کی طرف سے صاف کیا گیا ہے کہ ہوتی ویدروہیوں نے جس جہاز پر قبضہ کیا ہے وہ اجرائیل کر رہی ہے بلکہ انٹرنیشنل جہاز ہے اجرائیل نے بھی بتایا ہے کہ اس جہاز میں ایک بھی اجرائیلی ناغرک نہیں ہے اجرائیلی سینہ نے کہا ہے کہ دکشنی لال ساگر میں یمن کے ہوتی ویدروہیوں نے انٹرنیشنل جہاز کا اپھان کر لیا اور امیسک تاکتوں کے ایک بڑی چناؤتی ہے جہاز ترکی سے بھارت کے راستے رانانہ ہو تھے جس کے الگ الگ دیشوں کے ناغرک تھے وہ اجرائیلی جہاز نہیں ہے یعنی ایک طریقے سے اس جہاز کو جب ہوتی ویدروہیوں نے اپنے کسٹڈی میں لیا کیونکہ اس میں ہوتی ویدروہیوں کو کہنا ہے کہ اس میں جھنڈا اجرائیلی لگا تھا اور اجرائیلی جھنڈا لگا ہونے کی وجہ سے اسے ہوتی ویدروہیوں نے بندک بنائے اب اجرائیل کا کہنا ہے کہ اس میں اجرائیلی جھنڈا نہیں لگا تھا اور اس میں جہاں جو لوگ بیٹھے تھے یوں اکرینی بلگریائی فلیپونوں اور میکسکن سہیت کئی دیسوں کے پچیس ستر سے تھے اس میں اسرائیل کے کوئی بھی تھا ہی نہیں تو اس طرح کیسے جو ہے وہ اسرائیل سینہ کا کہنا ہے حالانکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کو جانچ پرک کر ہی چھوڑیں گے اگلی ایک اور اپ ڈیٹ نکل کے آئی ہے امریکہ میں آپ کو بتا دے اب زو بائیڈن کے خلاف یہ گصہ بھڑک رہا ہے گاجہ میں دو درجل سیدھیک امریکی سانس دو نے بائیڈن کو پرشاسن کو پس لکھا ہے درسال فلسطینی اور اسرائیل کے بیچ جاری جنگ روکنے کا نام نہیں لے رہے اور اسے بیچ کل دیسے نے اسرائیل سے یدبندی کی مانکی ہے لیکن آپ کو بات آئی دیں دوستے اسرائیل اپنی دعویہ گیری پاڑا رہا ہے اور امریکی کانگریس کے دو درجل سے ادھیک لوگوں نے اگر دیکھا جائے تو سیدھے طور پر بائیڈن پرشاسن کو پس لکھ کر گاجہ میں یہ دبندی کی مانکی ہے سانسد علیک زندریہ اوکوسیا کوٹوز بیٹری سنکم اور مارک پوکن کے نتطر میں لیکھیں گئے پتر میں کہا گیا ہے کہ اگر سیز فیر نہیں کیا گیا تو اس لڑائی میں عام لوگوں کی جان اور زیادہ نقصان ہونے کر رہے ہیں تو سیز فیر طور پر انہوں نے کہا ہے کہ جل سے جل سیز فیر کرا جانا چاہیے ایک اور خبر نکل کے آئیے دوستو سمرتھن امریکہ کو پڑا بھاری امریکہ کے سینے ٹھکانوں پر ایک بار پھر زوہی بمباری اسلامی کے دسٹنٹ آف ایڈاک نے ایک بیان میں بھوشنا کی ہے کتری ایڈاک میں امریکی کبجے والے سینے کو نسانہ بنائے گیا ہے اس بیان میں کہا ہے کتری ایڈاک میں امریکی کبجے والے ٹھکانے حریر بیس کو ڈرون سے نسانہ بنائے گیا ہے اس بیان کے مطابق ڈرون سے سیدھے لکش کے اور نسانہ بنائے گیا ہے یہ حملہ نہتھے فلسطینیوں کے خلاف اجرائیل کے پاشمک حملوں اور بربرتہ پر امریکہ کے سمرتھن میلی بھگت اور بیانپک بھاگیداری کے جواب میں کیا گیا ہے حال ہی میں امریکی سین ندیکاریوں نے سبیکار کیا ہے کہ ایڈاک اور سیڈیا میں اس کے اویٹ ٹھکانوں پر درجنوں بار حملے ہو چکے ہیں آپ کو بتا دیں امریکہ پر حملے ایسے ہی نہیں کیونکہ امریکہ کی وجہ سے بھی ہیں امریکہ لگتار اجرائیل کے سمرتھن کر رہا ہے اور دنیا بھر میں مسلم دیسوں پر اپنا اپنی دادا گیریوں اور رات جمع رہا ہے جیس سے اب سنگتھن کافی ناراض چل رہے ہیں ایک اور خبر بھارت آ رہے جہاج کا پارن کرنے والے ہوتیوں کا اعلان اجرائیل کو دے ڈالی سیدھے طور پر دھنکی یہ کہا نو سینہ ابھیان شروع کریں گے اجرائیل کے خلاف ترکی سے بھارت آ رہے ایک کارگو جہاج کا یمن کے ہوتی ویدروہیوں نے اپہان کر لیا لاززاگر میں یہ جہاز تھا جب اسے ہائی جیک کیا گیا تھا ہائی جیک کے جاریے ہوتی ویدروہیوں نے دکھا دیا کہ وہ جو کہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں دراصل ہوتی آرمی کے پروکتہ نے اعلان کیا ہے کہ اجرائیل کے سب ہی جہاجوں پر حملہ کیا جائے گا اس ہائی جیک کے بعد ہوتی ویدروہیوں نے بیان جاری کیا اور انہوں نے کہا کہ پکڑے گئے جہاج کے چالک دل کے ساتھ اسلامی شکشہ کے آدھار پر بیوہار ہوگا ہوتی ویدروہی ازرائیل اور حماس جدی سے بھوکھلائے ہوتیوں کا کہنا ہے کہ ازرائیل حملہ نہیں روکے تو یہ بڑھ جائے گا ہوتی آرمی کے پروکتہ یہاں سارویہ نے ربیوار کو اعلان کیا تھا کہ ازرائیلی کمپنی اور ازرائیلی کے جھنڈے لگے جہاجوں کو ان کی سینا ٹارگٹ کرے گی گاجہ پر لگاتار ازرائیلی حملوں کے بیچ اس طریقے کا اعلان کیا گیا تھا اس کے اطرق تو نے سبھی دیشوں سے کہا گیا تھا کہ وہ ازرائیلی کمپنیوں کے جہاجوں سے اپنے دیشوں کے ناغریکوں کو ہٹا لے اور یہی کرنا ہے کہ اس پورے معاملے میں نو سینہ بھی آنسرو کرنے کا اعلان کیا تھا یمن نے کہا تھا کہ ڈرون اور مسائل حملوں کے بعد وہ ازرائیل کی خلاف نو سینہ بھی آنسرو کرے گا اور یمن لاز ساغر میں کسی بھی ازرائیلی دستے کو ہم پوری طریقے سے تواہ کر دیں گے تو لاز ساغر میں اپنا پربت جمانے کے لئے ہوتے ہوئے دروہیوں نے حالانکہ جو اس بار جہاج جز جہاج کا اپاران کیا ہے وہ کہا جا رہا ہے وہ بریٹین کا ہے اور وہ بھارت کی طرف ترکی سے نکل رہا تھا اس میں دنیا کے کئی دیشوں کے ناغریک ہیں ازرائیل نے یہ باتیں پوری بتائی ہیں ایک اور اپ ڈیٹ ایران کو ہرانے کے لئے ازرائیل کو ہرانے کے لئے ایران نے بتایا فتح الپلان پورے عرب میں مت سکتی ہے اپنی کو ہران دراصل ایران نے تیاری پوری کر لی ہے ایران کی بات کرے تو ازرائیل اور حماس کی جنگ میں یمن کے ہوتی بھی دروہیوں اور لیبنان کے ہجباللہ کے انٹرین پر مالو خطرے یرد کے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے ازرائیل پر اس وقت حماس کے بجائے ہوتی بھدروہیوں اور ہجباللہ کے اور سے حملے ہوئے دونوں کے ہوتھیار اور سمرتھر ایران سے مل رہا ہے ایران کے امریکہ اور ازرائیل دونوں سے دوسمنی ہیں اور یتے مانا جا رہا ہے کہ اگر حماس اور ازرائیل کی لڑائی سے ایران پوری طریقے سے دور نہیں ہوا تو یہ جنگ امریکہ اور ایران کے بیچ پرمارو یدھو میں بدل جائے گی اس کے لئے کر امریکہ کی تیاری کرنے میں بھی جرورت نہیں ہے کیونکہ اس کی چار سپرمارو مسائلے انڈرگراؤنڈ لانچ پیڈ لائی سول پر پہنچ چکے ہیں آپ کو بتا دیں ہماس کے خلاف ازرائیل کی جنگ کا چھا چھا چھو آ چھو اچھو والی سوہ دن ہے ازرائیلی سے نا گاجہ پٹی کو تحسنہ اس کر چکی ہے گاجہ پٹی میں بارہ ہزار سے زیادہ لوگوں کو موت ہو چکی ہے اور لگاتار ایران نے افسیدھے طور پر کہا ہے کہ وہ پورے عرب میں ایک طریقے سے پانچ سو کلومیٹر تک مار کرنے والی اپنی فتح مسائل دے دی ہیں ایران نے سیکریٹر طریقے سے ہجباللہ اور ہوتیوں کو پانچ سو کلومیٹر تک مار کرنے والی اپنے فتح مسائل دے دی ہیں اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ ہجباللہ اور ہوتی ایک ساتھ ہزرائیل پر فتح مسائل سے عاملہ کرنے والے ہیں ہجباللہ اور ہوتی نے بقاعدہ ویڈیو جاری کر کے اس کا اعلان کیا ہے یمن پر کنٹرول کرنے والا ایران کا پروکسی سنکھن ہوتی ہجرائیل پر ڈرون اور لمبی دوری کی مسائلوں سے حملے کر رہا ہے لیوان کی سیما سے ایران کی پروکسی نمبر دو ہجباللہ کے بھی بار بار ایجرائیل کو مسائلوں سے تباہ کر دیتا ہے اور یہی کرنے کے امریکہ ایران سے اسی لیے ڈرتا ہے کیونکہ ایران کا ہر ایک پروکسی سنکھن لگ بھگ ہر ایک دیش میں ہے چاہے وہ ایراک ہو سیریہ ہو یا پھر فلسطین ہو یمن ہو یا پھر وہ لیبنان ہو جارڈن ہو مصر ہو اس کا ایک سنکھن جو ہے وہ ایران کا لگ بھگ ان سبھی چھوٹے چھوٹے دیشوں میں ہے اور وہ دیش چاہے جب چاہے وہاں کی سرکار کو تک تھا پلٹ کر اس دیش پر کابیج ہو سکتے ہیں اور اس دیش کی ان جو الگاواری سنکھن ہیں ان کو مجبوط ایران کرتا ہے ایک طریقے سے دیکھیں تو ایران کا پربھت لگ بھگ ہر ایک ان دیشوں میں ہے یہی کرنے کے ہوتیوں سے لے کر ہجب اللہ تک ہماس سے لے کر ان سبوں کو ہتھیار ایران پروائیڈ کراتا ہے اور یہی کرنے کے ایران امریکہ اور ایران دونوں ایران سے سب سے زیادہ دوسمنی رکھتے ہیں اگلی ایک اور اپ ڈیٹ نکل کے آئی ہے ترکی کا بڑا اعلان بولے یدھ رکنے کے بعد ایک بار پھر سے گازہ میں بنائیں گے امارتیں تواہ امارتوں کو اسرائیل کے حملوں میں تواہ ہو چکے گازہ سہر کو پھر سے بنانے میں ترکی نے مدد کا اعلان کر دیا ہے ترکی کے راشپتی رچپتہ یا برتبان نے کہا ہے کہ درکنے پر گازہ میں چھتی اگرست ہے بنویادی ڈھاچے پانی بجلی ہسپلو اور اسکولوں کے پر نرمار کے لئے سنبھاؤ سبھی پریاس کیا جائے گا سنیوار کو اپنی جرمنی اترہ سے لوٹنے پر میڈیا پر اپنی باتچیت میں اردوان نے کہا ہے کہ اسرائیل نے گازہ پٹی کو برباد کر کر رکھ دیا ہے اسرائیل کی وقت سے کیے گئے ونیاس کی بھرپائی کے لئے جو بھی آویسہ کو ہوگا وہ ہم سب کریں گے اتنا ہی نہیں اردوان نے اسرائیل کے پردان منتری بنجامن نیتنیاہو سے حال ہی میں پوچھا تھا کہ اسرائیل کے پاس پر اومان ہتھیار ہے یا نہیں انہوں نے اس بات کو ایک بار پھر سے دوراتے ہوئے کہا ہے کہ ترکی پھر سے اسرائیل کے پرمان بموں کی جانچ کا آوہن کر رہا ہے اس سے پہلے ہی بہت دیر ہو جائے اسرائیل کے پرمان ہتھیاروں کبھی نہ کسی سندے کے انریکشن کیا جانا چاہیے تو صحیح طور پر ترکی نے اسپسٹ کر دیا ہے کہ گازہ پٹی میں جتنے بھی گازہ پٹی میں جتنے بھی گھروں کو توڑا گیا ہے جتنے بھی مارتوں کو نقشان پہنچا گیا ہے ان سبھی کی جمہداری جو ہے وہ ہم لیتے ہیں اور اسے ہم پوری طریقے سے بنوائیں گے ایک اور اپڈیٹ نکل کے آئی ہے دوستو جہاں اکھرکار اسرائیل کا سمجھ ہوتی ہوئے دروئی نے حج ایک کیا تھا مالوہ حق جہاز ترکی نے بھارت کے لیے وہ تھا رہا نا یہ ہم نے آپ کو بتایا ایک اور اپڈیٹ نکل کے آئی ہے جہاں بگ بریکنگ حماس کی کلاب جنگ کے ساتھ دینے والے امریکہ نے بڑھا اسرائیل کی ٹینشن بائیڈن نے رکھ دیا نیا پرستہ اسرائیل کے اور سے کیا جا رہے ہیں حملے میں گاجہ پٹی پوری طریقے سے تباہ ہو چکا ہے یودھ کے پہلے گاجہ میں بنی بڑی بڑی ایمار تھے اسرائیلی حملے میں جمیدو جھو چکے ہیں اسرائیلی سے نا فیلہال ابھی بھی حماس کے لڑاکوں کچھ چنچن کر خاتمہ کر رہے ہیں اس بیچ حماس اور یودھج لگا تار جا رہے ہیں اس بیچ امریکی راستو جو بائیڈن نے پہلی بار انتراشتی سمدار سے یودھ کے بعد انتری موثی کے لیے گاجہ پٹی کی سرکشہ کا پرمند میں مدد کرنے کا اگرہ کیا اس کے بعد گاجہ پر فلسطینی پرادکان ساسن کی ور سے پارن کیا جائے گا واسنگٹن پوشٹ کی ایک آپ ایڈ میں امریکی راستو پتی نے ویسٹ بینک میں فلسطینیوں پر حملہ کرنے والے ہنساک جرائیلی نیوانسیوں کے پربیس پر روک لگانے کی بھی تھمکی تھی دوسری اور اسرائیلی پردھان منتری بینجمین نیتنیاہو نے مہرکی راستو پتی کے ٹپڑی کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینی پرادکان یعنی پی اے گاجہ پٹی کے موجودہ سروپ پر ساسن کرنے کے لیے پھٹ نہیں ہے وہی پی اے کے ادھکش محمود عباس نے اسرائیل پر گاجہ میں نرسنگھار کرنے کا آروپ لگا بائیڈن نے اپنے لیکھ میں لکھا ہے کہ سنکٹ کے تتکالباد انتراشتی سمدائے کے لوگوں کو گاجہ کا سمرتھن کرنے کے لیے انتیم سرکشہ اوپائیوں سہیت سنسادھوں کی بیوستہ کے لیے پرتی بدھ کرنا چاہیے درصف سینی طور پر آپ کو بتا دیں ہماس کے لڑاکوں کو ختمک بھلے ہی اجرائیل جو ہے وہ اجرائیل کرنے کے لیے ختم کرے گا لیکن امریکہ اپنے حساب سے ایک پرستہ تھوپ دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو فلسطینی سرکار ہے وہی جو ہے وہ گاجہ پٹی میں راج کرے گی کوئی دوسرا نہیں ازرائیل اپنے دیماغ سے چیزیں نکال دے تو آنے والے سمیں میں ایک ٹکرہت دیکھنے کو مل سکتی ہے ایک اور اپ ڈیٹ دوستو آپ کو بتا دیں کہ آخری چالیس اوبر میں صرف چار باؤنری بھارت کی ہار بلے باجوں نے ہتہ کر دی تھی پنوتی ٹرنڈ ہو رہے ہیں نوڈی جیہاں دراصل آپ کو بتا دیں بھارتی ٹیم کچھ ہے بکٹ سہارا کر آسٹریلیا نے ریکارڈ چھٹھی بار ونڈے ورڈ کپ کا خطاب اپنے نام کر لیا آسٹریلیا کی ٹیم نے بھارت کو اسی کی گھر ورڈ کپ کے فائنل میں ہار کا سوات چکھا دیا ہے احمد آباد کی نرین درمودی سٹیڈیم میں کھیلے گئے فائنل مقابلے میں بھارتی ٹیم کو نراث آجنک پردرشن کا سامنا کرنا پڑا بھارت کی اس ہار کو فینس لمبے وقت سمیسے نہیں بھلا سکیں گے اگر سے روہیت نے بکٹ میں بدلہ کھیل روہیت اس پورے ورڈ کپ میں بھارتی ٹیم کے بلے باجوں نے بلے سے ساندار پردرشن کیا ایک اپتان روہیت سرما نے سروعاتی اوبرو میں تاورتوڑ بلے باجی کا ٹیم کو ایک تیس سروعات دلاتے ہوئے میڈی لارڈر بلے باجوں نے اس کے بعد بھی اپنا کام بکھو بھی نہیں بھایا فائنل نقابلے میں بھی بھارتی ٹیم کا فران کچھ ایسا ہی تھا لیکن روہیت سرما کے اوٹ ہونے کے ساتھ ہی بھارتی ٹیم کے بلے باج بیک پٹ پڑا گئے اور اس کے بعد رنوں کے لیے سنگرز کرتے نظر آئے تھے جس کے بعد صحیح ٹیم انڈیا کی ہار لگ بھٹا ہو گئی تھی اور یہی کارانہ ہے کہ اس ہار نے سب کچھ پوری طریقے سے ختم کر دیا اور پی ایم نوڈی پہنچنے کے بعد پھی پورا میس پوری طریقے سے پلٹ گیا اور پڑھو تھی ٹرنڈ ہونے لگا اور کوئی ہار جو ہے وہ پی ایم نوڈی پر ٹھیکڑا فوڑا گیا ایک اور خبر نکل کے آئی ہے دوستو جہاں اتر پردیش پہ یوگی سرکار نے لگایا حلال سیٹیفائٹ پڑکٹ پر پرتیبند مومبائی دلیو اور چننائی کی حلال سیٹیفائٹ کمپنیوں کے خلاب بھی درج کیا فائیہ پچ راجعہ کو دھان سبکشناؤں میں وٹنگ چل رہے اور اسی بیج بھارتی جانتہ پارٹی حساسی تو اتر پردیش کی یوگی آرہتناس سرکار کے ووٹوں کے دھوئی کارن کے لیے حلال سیٹیفائٹ پڑکٹ کا کارڈ کھیل دیا ہے یوگی سرکار نے ایک آدیش زاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ حلال سیٹیفائٹ پڑکٹ پر پرتیبند لگا دیا گیا اس آدیش کے بعد سے حلال سیٹیفائٹ والے خادت پادوں کے نرمان بھنداران بھترن یون سکریوں تاپ بکرے پرتتکال پر پرتبند لگا دیا گیا آدیش میں کہا گیا کہ دیتر پردیش میں کسی کو حلال سیٹیفائٹ والی دواؤں پرشاسن سماغریوں کا نرمان بھنداران بیوران خرید بکری کرتے ہوئے پایا جاتا ہے تو ان کے خلاب کانونی کاروائی کی جائے گی تو اس طریقے سے کئی سٹیٹوں کے کئی لوگوں پر فائی آر بھی درج کی گئی ہے ایک اور اپڈیٹ اجرائیل حماس جد کے بیچ قریب جلد ہوگی بندگوں کی رہائی جہاں دراصل اجرائیل حماس جنگ کے بیچ میرکی عدی کاری نے بڑھان دیا